پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیاں سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں اور مزید کن کن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ جانتے ہیں انکر پرسن فاہد شہباز سے فاہد شہباز بتائیے گا گرفتاری تو ہو چکی آج نیب میں پیشی کے وقت ہی مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں دیگر ملزمان میں ڈاکٹر آرنگ زیب عالمگیر ہیں ڈاکٹر لیاکت علی ہیں ڈاکٹر کامران زاہید ہیں ڈاکٹر راس مسود ہیں اور ملزم امین اتر ہیں اور پانچوں ملزمان بطور رجسکار جو ہے وہ جامعہ پنجاب میں تائنات رہے اور اپنے ادوار میں غیر قانونی بھرتیوں میں کردار ادا کیا اور جو ملزمان نے آپس کی ملی بغت سے دوزار تیرہ سے سولہ کے درمیان پانسو پچاس غیر قانونی بھرتیاں بھی کی تین سالوں میں ہونے والی تمام بھرتیاں جو ہے وہ گریٹ ستنہ اور اس سے اوپر کی تھی اور ملزمان کی جانب سے کی جانے والی بھرتیاں میرٹ اور سیلیکشن کے ذابطہ ایک آر کے خلاف کی گئیں اور ملزمان نے تمام بھرتیاں جو ہے وہ سرانہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر کی جنہیں بعد ازاں جو ہے وہ رینیو کر دیا جاتا رہا فاض شباز جی بتائے گا جتنے نام آپ نے لیے چار پانچ کے قریب غالباً یہ نام تھے پہلے بھی پروسیڈنگز اور ہیرنگز میں ان کو شامل کیا جاتا رہا ہے ان کے نام شامل حال رہے ہیں انویسٹی گیٹ جب کیا جاتا رہا تو ان سے بازابطہ طور پر ریکارڈ ضرور حاصل کیا جاتا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو وائی سانسلر تھے ان سے بھی ریکارڈ طلب کیا گیا جو جن جن ادوار میں وائی سانسلر آتے رہے ان کی پروسیڈ میں جتنا بھی ریکارڈ تھا وہ سارے کا سارا نیپ حاصل کرتی رہی اور اب جو چونکہ مجاہد کامران جو ہے وہ سب سے بڑی گرفتاری تھی اور اس گرفتاری کے بعد یہ پانچوں ریجسٹرار جو ان کے ادوار میں یا ان کے مختلف ادوار میں بھی وہاں تائنات رہے ان سب کا رول بھی تھا اس میں تو اس رول کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے آج ان افراد کو بلائے گیا تھا اور اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے باوثورت ذرائع کے مطابق عجب فہد یہ بتائے گا جسے آپ نے ان گرفتاریوں کے بارے میں بتایا تو ان کے ہی مزید انکشافات پہ اس کا مطلب ہے مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں یہ جو پانچے نام ہیں جساں مجاہد کامران ہیں مزید گرفتاریاں متوقع ہو سکتی ہیں میرے خیال یہ پیک حیرارکی جو ہے اس میں ریجسٹرار کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے اور وائس آنسل کا بڑا رول ہوتا ہے اور ان تکرڑیوں میں اور بھرتیوں میں جو بنیادی لوگ تھے ان کو شاید اس کے علاوہ کسی کو پکڑنا میرا خیال کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی اگر حیرارکی کو ملوزے خاطر رکھیں کیونکہ وائس آنسل پکڑے گئے جب اور ان کے متعلقہ جس نے بھی ریجسٹرار تھے جن کی امام پر یہ سارا ہوتا رہا اور یہ ساری چیزیں ثابت عدالت میں جائیں گی وہاں بھی ثابت کی جائیں گی ایک ریفرنس بنے گا اور یہ سارا پروسیجر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے نیاب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اور اسے عدالت میں بھی ثابت کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے